پنجاب خطرناک ہیٹ پیپ کی لپیٹ میں سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا بڑا فیصلہ تعلیم داروں میں پچیس سے اکتیس مائے تک چھٹیاں نوٹسکیشن جارے پرائیوٹ سکول پہلے سے جاری امتحان لے سکیں گے کل سے ستائیس مائے تک پنجاب میں ہیٹ پیپ کا خطرہ انتظامیہ کو ہنگامی صورتحال سے نبڑنے کے لیے ایلرڈ جاری عوامی مقامات پر سہولیات جکینی بنانے کی ہدایت پی ٹی ایم اے نے گائیڈ لائنز زاری کر دی بہاول پر میں نمونیا قیمتی جانے نگلے لگا وکٹوریا اسپطال میں زیر علاج دو بچے جانبہک رمہ سال جانبہک بچوں کی تعداد ایک سو انیس ہو گئی مزفرگرڈ میں نیڈی سکول برامدے کا شیڈ گرنے سے طالب ان کی حلاقت وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا نوٹس ڈپٹی کمیشنر سے ریپورٹ طلب سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پیو کا اہل خانہ سے اظہار تازیت زخمی بچے زیر علاج گندم بیکی نہیں اگلی فصل کیسے کاش سریں کسانوں کے روحی سے شکرے چیئرمین کسان پاؤنڈیشن رہیم دیارکان سید محمود الحق بھی پھٹ پڑے کہا کسانوں کو معاشی طور پر بے حال کر دیا گیا ہے مہنگائی کا بوجھ کسان کپاس کاش کرنے سے کاسر بیچ کار ڈیزل سب مہنگا انتظامیہ اور محکم زرات نے کوئی مدد نہیں کی بہاولپور میاں والے مظفرگر سمیت جنوبی پنجاب کے کسانوں کی دوہائی کسانوں کا براہ رات سبسیڑی دینے کا مطالبہ کپاس ہمیں دفعہ نہیں رہا سکتے کیونکہ گندوں ہمارے گھروں میں پڑی ہے اور خواد کرے تھے بہت زیادہ ہے اور ہمارے گنجاش نہیں ہے جہاں سے جہاں ہم رہا سکے بہاول نگر کے گندوں خریداری مراکش پیر کسانوں کی تصریف کسان پرسل ہونے پونے داموں کو روک کرنے پر مجبور کہا کہ غلہ منڈی میں ریٹ پچی سے اٹھائیسو روپے مند ہے گے روڑ پکا کے وکلہ برادری پاسکو کے خلاف سوٹوں پر نکلے باردھانہ کی مبینہ غیر منصفانہ تقسیم پر ٹائر کو آگ لگا کر اتجاج منپسند افراد کو نوازہ جا رہا ہے مزاہرین کا الزام ساتھ کاروں کا ساتھ دینا مظفر ٹھٹ کے لیگی ایمٹی اے کو مہنگا پڑ گیا ران عبدالمنان کے خلاف ایسی جتوئی پر مبینہ تشدد کا مقدمہ درج باردھانہ کیمت میں کڑوروں کی قربت سپانے کے لیے مقدمہ درج سوایا گیا لیگی ایم پی اے کا موقع غریب آدمی کے لیے بیٹیوں کا جہیز بنانا مشکل ہو گیا سونے کی قیمت میں ایک ہزار روپے کا اضافہ چوبیس کریٹ سونہ دو لاکھ تر تالیس ہزار روپے فیدولہ ہو گیا بائیس کریٹ سونے کی فیدولہ قیمت دو لاکھ بائیس ہزار سات سو پچاس روپے ہو گیا میکنہ ہائیوی کی مبجرنہ ناہلی ٹپلان کی متازف سڑکے ٹوٹ پوٹ سا شکار گڑھے پڑھنے سے حادثات معمول شہری پریشان کیمتی گاڑیاں کھٹارا بن گئی روڑ کی فوری تامی کا مطالبہ احمد پر شرکیہ خان کا شریف انتظامیہ کی مبینہ ناہلی ریلوے سٹیشن پر وارٹر فلٹریشن پلانٹس عرصہ دراست غیر فار بیتال خلاہ ناقابل استعمال بینچ بیٹ ٹوٹ پوٹ کا شکار شیخ خورنوش منمانے ریٹس وصول کی جانے لگے ڈاکٹرز اور سی ای او حیر سلیہ میں تناثر ڈاکٹرز کی ہر تال کمروں کو تالے لگا دیئے دور دراستے آئے مریضوں کو پریشانی کا سامنا انتظامیہ ہر تال ختم کرانے کے لیے اگنامات کریں مریضوں کا مطالبہ روحی کی خبر پر بہاول پور انتظامیہ کا ایکشن مین سرکولر روڈ پر کمرشل فلاسا سی مالکان کو پارکنگ کے انتظامات کیے بغیر پلاسا کھولنے سے منع کر دیا گیا روحی نے پارکنگ ڈوڈ پر ہونے کی خبر چلائی تھی روحی ایک دفعہ پھر بنا جنوبی پنجاب کے عوام کی عوام بہاول پور کے مسافروں کو ریلیف پر اہم ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں تین فیصد کمی نیا قرائے نامہ لاری اٹے میں آویز نہ کر دیا گیا انہیں 148 کے زمنی الیکشن پیپلز پارٹی کے علی قاسم گلانی نے میدان مار لیا فارم 49 جاری آر او نے فارم 49 علی قاسم گلانی کے حوالے کیا گلانی ہاؤس میں مبارک بات دینے والوں کا رش جیالوں کا پارٹی ترانوں پر رکس علی قاسم گلانی عوام کی خدمت کے لیے پور ازم سی پیو ملتان سادی کلی کی کھلی کے چہری شہریوں نے مسائل سے اگاہ کیا سی پیو نے سائلین کے مسائل حل کرنے کے کمات چاری کی پنجاب کے عوام پر ٹیکس کا نیا بوچ ڈالنے کی بیاری سیلز ٹیکس کا حدہ 51 ارب روپے تک بڑھانے کی سفارشات نئے مالی سال میں حدہ 235 ارب روپے مقرر کیا جائے گا تجاویز حکومت کو بیش کر دیں کالین اور کارپٹ فیکٹریوں کو مضبوط بنانے کا فیصلہ پنجاب کی جیلوں میں مزید دو سو کھڑیاں لگائی جائیں گی آئی جی جیل میا فاروق نظیر کہتے ہیں اضافی کھڑیوں سے سالانہ 40 فیصد بچت میں اضافہ ہوگا سیکرٹری ہیلس کیر جنوبی پنجاب کی زیر افتدارت پہلا اچلاس افسران کی مختلف امور بارے بریفنگ بہترین تیوی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے ہدایت ترکیاتی منصوبہ کی مونیٹرنگ احکامات سپیشل سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن جنوبی پنجاب سر فراس احمد کی زیر صدارت اچلاس میکمے کے مختلف امور اور ترکیاتی منصوبوں بارے بریفنگ لی ادارے کی کارقدری کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے احکامات چاری بیس مری شہد کی مکھیوں کا عالمی دن منایا گیا ذرا یونیورسٹی ملتان میں عالمی کانفرنس مصنوعی طریقے سے پرورش کا موضوع زیر بحث بیرون ممالک سے آن لائن ریسرچ پیش خواتین یونیورسٹی ملتان کے کریر کانسلنگ بار اقدامات فائنل سمیسٹر میں جدید ٹیکنالوجی سے متعلق آگاہی دی گئی ملازمت کی خواہش مند طالبات ریجسٹریشن کرائیں بچوں کو خسترہ جیسے موزی مرس سے بچانے کے لیے اقدامات محکمہ صحت ملتان کے زیرے تمام ویبسینیشن مہم کا خاص بی ایچو کے مطابق تیس ہزار سے زائد بچوں کو ویبسین لگائش آئے گی ممکنہ سلاب سے نمٹنے کے لیے لائیہ کے انتظامیہ متحرک ڈیپٹی کمیشنر رمیر بیدار کی زیرے صدارہ تجلات ریسکیو پوائنٹس لٹ ریلیف کیم کے نقاط کا جائزہ لیا کیا دور در آس علاقوں میں تی بی سہولیات کچھرانی بے کورت قدم جسمان اور پورٹ آباس میں پاک پوجھ اور سیلانی ویل سیئر ٹرس کے زیرہ تمام فری میڈیکل کیپ موپ تدویات کی فراہمی پر عوام نے پاک آرمی کے اقدام کس رہا